ہاں پر جا رہی ہیں اس کنیکٹر میں اس کنیکٹر میں تو یہ ہمیں چیک کرنا پڑے گا جی اپنی چیزیں اسلام علیکم میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بلکل ہریے سے ہوں گے آپ تمام دب دوستوں کو اپنے نئے چینل فارڈ فکس ویدھام سا پر ویلکم کرتا ہوں میرے پاس ایک گاڑی دیکھ رہی ہے جی ہونڈائی ہے ہونڈائی یہ سنٹافی ہے گرانٹ سنٹافی اس کا کہتے ہیں اب اس میں ایک مسئلہ آ رہا ہے جی مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں گے لائٹ ہماری پی کی لائٹ آنا ٹھیک ہے اب بی کی لائٹ آنا جیسے میں اس کو آر کروں گا آر کی لائٹ بھی ہماری آنا باقی ساری لائٹیں آنا ٹھیک ہے ڈی پر کروں گا ڈی کی لائٹ بھی آنا جیسے میں اس کو پلس کروں گا دیکھیں دی پر کی ہے یہاں پر ایک آ گیا ٹھیک ہے مسئلہ اس کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کو کرتا ہوں میں مینویل پر تو یہ اس میں پلس منس اس کا کام نہیں کرتا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ اس کا ایک پار ہے میں اس کو موف کر رہا ہوں لیکن یہاں پر یہ ہمارا کام نہیں کر رہا یہ جی کسمر کمپلین ہے کہ ہمارا مینویل موڈ جو ہے یہ پلس منس والا یہ کام نہیں کر رہا تو گاڑی کو میں نے ڈائیگنوز کیا سب سے پہلے جو اس میں ارر آ رہا ہے وہ آپ کو چیک کراتا ہوں یہ دیکھیں جی اس میں ایرر ہے ہمارا پی زیرو نائن فائی فائی آٹو شفٹ مینول موڈ سرکٹ یہ ہمارا آٹو شفٹ مینول موڈ سرکٹ کا ہمارا ایرر آیا ہوا ہے اب یہ ایرر کس فجہ سے آتا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں اس ایرر کو کلیر کریں گے اور یہاں پر جی میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کو چک کرنگو کرنگو گیر کون سے ہمارا اور نیکسٹ یہ گاڑی چلانی نہیں ہے تو اس فجہ سے اس کو ہم یہاں پر رکھیں گے اور یہ باقی باقی کوئی چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ جی یہاں پر اس کی بھی لیور پوزیشن بھی ہم چیک کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں گے پی ہے یہاں پر پی ہے آر کریں گے آر ہوگا ٹھیک ہے ان کریں گے ان ہوگا ڈی کریں گے یہاں پر سپورٹ موڈ آن یہاں پر ون ہوگا ٹھیک ہے میں جیسی اس کو کرتا ہوں تو یہ یہاں پر ہمارا سپورٹ موڈ ہے اور یہ گئر لیور میں کر رہا ہوں یہاں پر تو کرنٹ گئر ایک ہی ہے یہاں پر یہ ایمینویل اٹو ہمارا کام نہیں کر رہا تو مسئلہ کدر ہے تو چلتے ہیں جس ویڈیو میں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ یہاں پر پی این پی سویچ ایک آتا ہے جس کا سرکٹ ادھر لگا ہوتا ہے اس کو کھول دیں اور آپ کو چیک کراتا ہوں گے ہمارا پرابلم ایکشلی آ کدر رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو فیل حال بند کرتے ہیں گاڑی کو بند کرتے ہیں اور اس کو اپن کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ڈائیگرام دکھاؤں گا یہ میرے پر سامیرکنٹ کی گئے لیکن چار وائریں ہیں چار وائریں اس میں سینسر میں جا رہی ہیں دیکھیں یہ چاروں وائروں میں ہمارا جو سسٹن ہے یہ دیکھیں یہ تین وائریں اس کے پی سی ایم میں جا رہی ہیں آپ شفٹ کی دون شفٹ کی یہ سویچ سیلیکٹ ہے یہ اس میں سات نمبر آٹھ نمبر اور چھے نمبر یہ تینوں اس کی جا رہی ہیں جی ہمارے اسی ایم میں اور ایک وائر اس کی گراؤنڈ کی وائر ہے ٹھیک ہے ایک وائر اس کی بلیک وائر گراؤنڈ کی وائر ہے باقی یہ جو وائریں ہیں یہ سی دی سیریز کے پی سی ایم یعنی اس کے کمپیوٹر میں جا رہی ہیں اور اس کا ادھر نام جو ڈائیگرام میں ہے یہ ہے جی سپورٹ موڈ سویچ یہ سپورٹ موڈ سویچ ہے تو زیادہ تاریز میں یہ پرابلم ہوتی ہے اور آپ کو اس کی ابھی مکمل لوکیشن اور کیسے اس کو ریپلیس کرتے ہیں وہ سارا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور یہ بہت زیادہ کامل پرابلم ہے یہ ٹیوٹا کیا ہونڈائی کی گاڑیوں میں تو چلتے ہیں جی اس کو ریپلیس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم نے اس کا گیر لیور جو ہے اس کو نکالنا ہے یہ والے چیز کو باہر نکالنا ہے اس کا طریقہ کار گیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو پریس کیا ہے یہ اوپر اس طریقے سے آجئے گا اور آپ نے یہ کھول لیا ہے تو یہ اس کے کریکٹر ہیں دو تھی یہ آپ نے اتاہر لینے ہیں ایک یہ لگا ہوئے ایک یہ لگا ہوئے ایک یہ لگا ہوئے تو یہ باہر آج پہلی تو ابھی ہم نے کھولنا ہے اس کا یہ سسٹم یہ والا سنٹر کنسول کو پیچھے کے گیا ہوئے یہ اس کے جید لگی ہوئی یہاں پر آپ دیکھیں گے تو چار اس کے بارنک بولڈ لگے ہوئے ہیں اس میں جو ہمارا سنسر ہے یہ سنسر میں پرابلم آتی ہے یہ سنسر میں ٹھیک ہے تو یہ کسٹمر نیا لے کے آیا ہوئے تو یہ ہم بدل کے چیک کریں گے لیکن یہ دیکھیں نیچے لگا ہوئے تو اس کو کھولنے کے لیے اس کو ہمیں تھوڑا سانا اپنی جگہ سے کھلانا پڑے گا تو یہ دیکھیں چار ادھر لگی دو آگے لگی ہوئے ہیں دو پیچھے لگی ہوئے ہیں تو اس کو ہم کھولتے ہیں اور کھول کے اس کو نکالتے ہیں باہر اور اب دیکھیں گے میں نے اس کو لوس کر دیا تھا یہ ہمارا سنسر لگا ہوئے ٹھیک ہے یہ والا تو اس کی یہ دیکھیں یہ وائریں یہاں پر جا رہی ہیں اس کنیکٹر میں اس کنیکٹر میں تو یہ ہمیں چیک کرنا پڑے گا جی اپنی چیزیں اور اس ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ کنیکٹر ہے یہ کنیکٹر میں دو وائریں آگے سوچ کی جا رہی ہیں دو وائریں اس کے یہ شفٹ سوچ کی جا رہی ہیں یہ والا جو بٹن پرائس کرنے سے یہ نیچے جاتا ہے اور چار وائریں اس کی جا رہی ہیں یہ دیکھیں چار وائریں اس سوچ کی جارتے ہیں آپ نے آپ کرناکتے ہیں اس کا یقعہ ہی ٹھیک ہے اب میں یہ پڑا ہی ٹھیک ہے اس میں ہم نے نکالنا ہے اس کا Connecticutłąکہ خزیزنیر نہیں اس کا لایت ہے کیونکہ ہم اس کا بتائی شروع切ی عدد چھوڑی کیا Francون مٹہ چکم کر سیاں اس میں سے کار رہن کرنے اپس کو یہ اسے گرپ لگا رہنے دیں گے اس میں سے اپس میں چاہد آن کیا اس کی واپر پڑا نکال گے اس کو لگا دیں گے تو اس طریقے سے ہم اس کو شفٹ کر لیتے ہیں تو یہ اس کا سنسر لگا ہوا ادھر یہ آپ دیکھنے ہیں اور پرابلم زیادہ تر اسی سنسر میں آتی ہے تو اس کو بھی بس یہ کھولنا باقی ہے اس کو تین پیچ لگی میں یہ تینوں پیچ کھول لیں گے تو یہ ایجی لی باہر آ جائے گا یہ باہر آ جگا ہے چھیک ہے اب اس کی چاروں پنے جو ہیں وہ باہر نکالیں گے اور اس کی چاروں پنے اتار کے اس کے کنیکٹر کے اندر لگا دیں گے میں نے نکال دیا دے دے پنے ہیں ٹھیک اور یہ اس کا لاک لاک اس کا اوپر کریں گے تو بھی سیدھے پنے نکل جائیں گے اب میں نے لگا دیا تو اس کو لگاتے ہیں جی اور اس قبل کو اس آسان طریقہ کوئی اس میں جانا وہ لمبی جوڑی باگ نہیں ہے آپ نے اس کو اس کو اس کی لوکیشن کے اوپر انیبل کرنا ہے یہ یہاں پر یہ اس طریقے سے ابھی میں اس کے پیچ لگاتا ہوں اور پھر اس کو ٹسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس کے جو ایرر ہے وہ ریموو کروں گا اور پھر یہ سٹارٹ کر کے اس کی روڈ ٹسٹ کر کے آپ کو چیک کروں گا کہ ہمارا جو ا سٹارٹ ہے وہ گیا یا نہیں گیا تو یہ دیکھیں ریپلیس کرتے ساتھ ہی یہ ہسٹری میں چلا گیا کیونکہ ہمارا سسٹم آن ہو چکے اس کو میں آف آن کروں گا یہ ہسٹری بلا بھی بلکو کلیر ہو چکے اوکے یہاں پر ریڈ ڈاٹا سٹریم میں جائیں گے جی یہاں پر گیر کرنٹ گیر اور یہاں پر دوسرا جی لیور تو یہاں پر یہ پی پر ہے ابھی یہ سارے نہیں لگے کہ بس دو تک جائے گا دیکھیں یہ دی پر ہے یہ دی پر پہلے یہاں پر آٹو سپورٹ آ جاتا اب اس کو کریں گے میں یہاں پر کیا ہے تو یہ ابھی سپورٹ مو ڈاون ہوا ہے پہلے آٹومیٹک سپورٹ مو ڈاون تھا تو یہاں پر دیکھیں کہ میں کرنا ہوں تو یہ دو پر جال گا ٹھیک ہے اب اس دو سے اوپر نہیں جائے گا اس کی وجہ یہ گاڑی بند ہے اس کو سٹارٹ کریں گے تو پھر یہ اوپر جائے گا دیکھیں دو ہے اور یہاں پر دی ہے پہلے یہاں پر دی نہیں آرہا تھا پہلے اس کو دی کرنے پر یہاں پر سپورٹ مو ڈا رہا تھا دی نہیں آرہا تھا پہلے میں جو علیہنہ دیکھیں کہ میں rápido کرتے ہیں ڈی جلی تروڑی کیا جاملہ گاڈی ٹی پر ایک ساتھ آ رہے ہیں چار نمبر ہمارا گرے لگا ہے ابھی یہ آٹومیٹک پر چال رہی ہے تو اس کو بہتا ہ Raspberry بھول پر یہاں پر یہاں پر اپنے یہاں پر میں آپ کو کر کے چٹ کر رہا ہوں یہاں پر میں اس کو کم کibeچاں پر دیا ہے یہاں پر بھی دیکھیں گر نمبر چار ہمارا آن ہے یہ بھی بلکل گےر نمبر چار هنا آن ہے اب میں اس کو کم زیادہ کروں گا دیکھیں یہ تین ہو گیا اب اس کو چار کروں گا یہ چار ہو گیا اب یہ Legislation manwell shifting کا رہا ہے تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ بلکل سموتھلی یہ ٹرانزیشن کر رہے ہیں یعنی گئر بلکل سموتھلی ریپلیس کر رہا ہے اور ڈی کروں گا تو ڈی بھی ہو رہا ہے تو آئی ہوب جی یہ ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اس ویڈیو میں نے آپ کو ڈائیگرام بھی بتائی ہے اس کی تینوں وائریں جو اس کا پی سی ایم ہے اب کیوں گاڑیوں میں جو ٹرانسپیشن کا مڈیول ہے وہ علیدہ آتا ہے تو اس گاڑی میں علیدہ نہیں ہے اس کا ایسی ایم اور پی سی ایم دونوں ایک ہی کمپیوٹر میں ہے ایک ہی مڈیول میں ہے یعنی کہ علیدہ سکین تو اور ہے لیکن کمپیوٹر ان کا ایک ہی ہے گئر کا صحیح ہے تو اکثر گاڑیوں میں یہ ایک ہی ہوتا ہے اکثر میں پی سی ایم اور ٹی سی ایم آلیدہ ہوتا ہے تو اس میں ایک ہی ہے یہ ہماری گاڑی بلکل ابھی اوکے ہو چکی ہے گاڑی دی پر چار رہی ہے اور یہاں پر آپ گئر دیکھیں گے پانچوان گئر ہے اور اگر میں اس کو میانویل پر کروں گا تو یہ یہاں پر بھی پانچوان آ جائے گا اور گاڑی بلکل سموثلی چال رہی ہے تو آئی ہوپ جی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگے تو اپنے تیکنیشن دوستوں کو ساتھ لازمی شیئر کریے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور اس چینل کو لائک کریے گا اپنا جو کمنٹ ہے وہ لازمی کیے گا تاکہ ایک جو ہے وہ لازمی دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ